آپ تو اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا سورے عرشوں تک کے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا آمنے سامنے ہو کر سلام پیش کیا یہ بساروں مجموع میرے نبی کے سامنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا کسی کو حبیب بنیے ایک کو حبیب بنایا ایک کو حبیب نام کے ساتھ نام جوڑ دیا اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا سورے ارشوں تک کے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا آمنے سامنے ہو کر سلام پیش کیا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہستی ہے کیا رسول ہے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اللہ کے کلام کو سن کر سینہ برداشت کرے برداشت کا وہ جواب دیں سامنے آپ کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ یہ دروازہ تو آپ کہیں گے انا لہو آج میں ہی کھلو آج میں ہی کھلو اور آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور کہا میں اللہ کی تعریف کروں گا وہ تعریف مجھے میرا اللہ سکھائے گا پھر میرے رب کی آواز آئے گا یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے رسول ارفہ راسک سل تعتا اشفہ تشفہ میرے محبوب سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا تو کہیں گے دروازہ یا نہ دروازہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ پہل کریں یعنی آپ کے ہم وہ ریون کو آ کر ایسے کٹتے ہیں تو میرے نبی سے لے کہیں گے چلی آپ پہل کیجئے ریون کٹی ہے تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوگی پر ہوں گے اس سے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی آپ اس کے پر اسے تشریف فرما ہو جائیں گے تو اس کی جو لگام ہے وہ نیچے گر جائے گی ایسے نیچے گر جائے گی اس لگام کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آ کر اس سواری کو چلائے گا ڈرائیور کوئی اور ہے کوشوان کوئی اور ہے اور کوشوان بن رہا ہے محمد مصطفیٰ کا لہذا ہر آنکھ اٹھے گی سوالیہ بھی اور طلب بھی کہ میں کون میں یا کون کس کو ملے گی یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثمان ہے یہ علی ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے جو لادلے ہیں آنکھوں کی تھندک ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی کے دل کی رونک ہیں ان کو ملے گی میرے رب کی آواز آئے کہ بلال حبش کو گلاؤ رسی پکڑا یہ میرے لئے سب سے زیادہ قصہ ہے اور ہر ایک کے موہ سے کوئی نہ کوئی کفار نے نکلوا لیا یہ واحد ہے جتنی مارکھائی کہتا تھا آہدون آہد جتنے کوڑے پڑے یہ کہتا تھا آہد آہد ریت پہ لٹھایا آہد آہد آگ پہ لٹھایا آہد آہد مکہ کی گلیوں میں گسیتا آہد آہد آبِ لال آج اس کا صلاح پہ تو میرے نبی کی سواری کو لے کے چل سبحان اللہ